سلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر یقین رکھتا ہوں کہ پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہوگا امریکی ائر بیس ہے اور اس ہفتے میں شام میں تیسرا حملہ ہوا ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس باری لوکیشن دوسری ہے مارٹر شیل سے اور مزائل سے حملہ کیا گیا ہے امریکہ کے فوجی سپوکس پین کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے کہ امریکی ائر بیس کے کس مقام کو نشانہ بنایا گیا اور کتنا نقصان ہوا ہے اچھلے کئی برس سے دو ہزار بارہ سے امریکن فورسز موجود ہیں لیکن ائر بیس پر حملہ نہیں ہو رہا تھا ان کی رہشگاہ پر حملہ نہیں ہو رہا تھا ان کے اصلے کے ڈیپوس پر حملہ نہیں ہو رہا تھا اسپیشلی ایسی جگہ جو انٹرس تھے سیریا کے ان کے اوپر وہ حملہ نہیں ہو رہا تھا جو آج کل ہو رہا ہے یعنی پچھلے ایک مہینے میں جس طرح تواتر سے حملے ہو رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں تیسری بار امریکی ڈیپلائمنٹس کو سیریا کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے اس تمام کی وجہ کیا ہے اور اسپیشلی یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ کونسی آئل فیلڈ ہے جس کو امریکہ ایزا بیس بلٹری بیس استعمال کر رہا تھا یہ ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کدشتہ دنوں میں کیا ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں رد مولوٹ ٹائمنگز بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہی ہیں کل میں نے جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایران کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے جو بلڈنگ تھی اس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا گرفتاریاں بھی کافی زیادہ ہوئی تھی اس کے بعد یہ ایک ایر بیس کا ساری ملٹری بیس کا جو حملہ یہ تمام کس طرف اشارہ کرتے ہیں تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور شیئرن سے پہلے ریکوائز کیا کہ چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں اور کومنٹس میں مجھے ضرور آگا کیجئے گا ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ مغربی عراق میں دو اہم امریکی بیسس پر حمل ہوئے تھے یک کے بعد دیگرے ساتھی سیریا کے اندر بھی ہوئے تھے وہی پھر ایک پوری ہسٹری ہے کہ کس طرح پندرہ روز پہلے امریکن فورسز نے نشانہ بنایا تھا سیرین بورڈر کے قریب سیریا کی جگہ پہ اور عراق بورڈر کے قریب عراق کی جگہ پہ جس میں حشد الشہبہ کے چار جوان شہید کیے گئے تھے اس کے بعد عراق کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے سیریا کی جانب سے سیریا کی فورسز کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے یہی نہیں ساتھ ساتھ ایران نے بھی بند الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ ہم ان شہدہ کے حوالے سے امریکہ کو اجازت نہیں ہے کہ عراق کی انڈیپیننٹ زمین اور سیریا کی انڈیپیننٹ ٹیوری کے اندر اس طرح حملے کر رہے ہیں یہ سرسر بدماشی ہے اور دراصل امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک کو یہ لیسنس دینے جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں اگر کسی بھی ملک کا کوئی انٹرسٹ ڈیفالٹ کرتا ہو یا کانٹرڈٹ کرتا ہو تو وہ ملک وہاں عملہ کر سکتا ہے تو امریکہ بیسکلی یہ کر رہا کیونکہ امریکہ کسی کی ایمہ کے اوپر تو ہے نہیں امریکہ کو یونیٹی نیشن نے تو سیریا اور عراق میں نہیں بھیجا ہوا امریکہ کو نیٹو فورسز نے یا سیکیورٹی کانسل نے تو بھیجا نہیں ہے امریکہ خود ادھر بھانج ہو دیا یہ تمام چیزیں آٹھ روز قبل پریس ٹی وی کے مطابق اور المائدین جو سیریا کا جو آفیشل ٹی وی ان کے مطابق بشار الاسد نے کہا تھا دوبارہ لیکٹ ہونے کے بعد نائنٹی فور پرسنٹ ووٹ لینے کے بعد ابراہیم رئیسی کو جب ہیلوائے انہوں نے کی مبارک بات دی اور اس وقت انہیں کہا تھا کہ پہلے ہی سیریا اور ایران کے رشتہ جو ہے ایک نئی نہج پر ہے ہم اس کو مزید دوام اور طول دینا چاہتے ہیں نہ صرف سٹریٹیجک معاملات میں امپورٹ ایکسپورٹ یعنی کاروبار کے معاملات میں اقتصادی معاملات میں معاشرتی معاملات میں اور دور طرفہ امور کے اوپر ہم ایک نئے بامے اور اوچ پر لے کے جانا چاہتے ہیں سیریا اور ایران کے ریلیشن کو جب بات یہاں جا کے ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے دو اٹیک ہوئے سیریا میں آئل فیلڈز میں اس کے علاوہ بھی چار دھماکے ہوئے جس سے متعلق خبر اتنی زیادہ بند کر دی گی لیکن میں آج آپ کے ساتھ وہ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا اب جو حملہ ہوا ہے اس کی سگنیفیکنس در اصول ہے پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں اس حملے سے پہلے جمراد کو لازت ہزتے کو الومر آئل فیلڈ تھی شام میں اس پہ حملہ ہوا تھا اور سیرین فورسز نے اس حملے کے حوالے سے ذمہ داری قبول کی تھی یہ عمر آئل فیلڈ وہ ہے جب امریکہ نے سیریا کے اوپر حملہ کیا تھا بقول امریکہ کے کہ سیریا کے جو دوسرے مسلح جتے ہیں اور دائچ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم ادھر موجود ہیں تو اس میں الومر آئل فیلڈ تھی الومر آئل فیلڈ کو امریکہ ایزا بیس استعمال کر رہا تھا اس ائر بیس پر حملہ کیا تھا سیرین فورسز نے اور اس بیس میں اوفیشلز جو امریکن فورسز کے بتا رہا تھے کہ کچھ افراد زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن اصل خبر المیدان نے دی تھی کہ نہیں بہت سے افراد مر بھی گئے ہیں اچھا یہ مشرق کی صبح تھا دائر الزاور جہاں یہ حملے ہوئے تھے امریکی ویس کے اوپر امریکی فوجیوں کے زیرے یہ تمام جگہ تھی اور اب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے ایس ڈی ایف سیرین ڈیفنس فورس یا ڈیموکریٹک فورس جس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے جس کو امریکہ ٹریننگ دیتا ہے جس کو امریکہ اپنا اصلہ دیتا ہے یہ بات کئی ڈھکی چھپی نہیں ہے یہاں ایس ڈی ایف بھی موجود تھی اور امریکن فورس کے اہلکار بھی در موجود تھے کیونکہ امریکن بیس ہے جس جگہ پہ اب حملہ ہوا ہے یہ ہے کونیکو نیچرل گیس فیلڈ کونیکو نیچرل گیس فیلڈ یہ قدرتی گیس کی ایک فیلڈ ہے جس کو امریکہ ایزا بیس ملٹری بیس استعمال کرتا ہے یہ بورڈر کے قریب ہے ٹھیک ہے جی کنٹری سائٹ کہلائے کنٹری سائٹ ہے میزائل سے حملہ نشانہ کیا گیا ہے مارٹر شیل مارے گئے ہیں نامعلوم افراد ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اس کونیکو گیس فیلڈ سے متعلق یہ ہے کہ یہاں امریکیوں کا دوسرا بڑا فوجی اڈا سیریہ کے ادھر موجود ہے جہاں سے ان کی مین سپلائی جاتی ہے نہ صرف گیس کی دنیا بھر میں امریکہ کا قبض ہے جس طرح امر آئل فیلڈ سے آئل کی سپلائی جو جاتی ہے وہ امریکہ سارا پیسہ جنریٹ کرتا ہے اور لگاتا کہاں ہیں اس میں ایسری ایف سیرین ڈیموکریٹک فورس جو ہے جو متحرب دستہ ہے جو حصلے کے زور پر بشار واللصد کی حقوبت خاتم کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر پتا نہیں ان کے دائش کے ساتھ تعلق آتھ پھر پتا نہیں کرد کی سپورٹ آئی یہ ساری چیزیں ایک نئی ایک گیم ہے جو میں آپ کو کسی اور وقت بتاؤں گا ڈیپ گیم ہے گیم تو بہت پرانی ہے اچھا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ملٹری ایل بیوز کو انشانہ بنایا گیا اس سے متعلق جو امریکی فوج کے جو سپوکس پرسن ہے وہ کہہ رہے ہیں آگ لگانے والے میزائل ڈالے گئے ہیں جس کی بنا پر اس گیس فیلڈ کے مختلف مقامات پر شدید آگ لگی ہوئی ہے جانی نقصان سے متعلق انہیں سوال کا جواب نہیں دیا انہیں کہا ابھی تک ہم فائنڈنگ کریں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیل انقریب جلد میڈیا کے سامنے بھی پیش کریں گے جس وقت میں آپ سے بات کروں اس وقت اس فیلڈ کے اندر ڈیٹیلز کیا ہیں امریکی فوجی اندر موجود تھے بریٹش برطانیہ کے فوجی ادھر موجود ہیں اور فرانس کے فوجی ادھر موجود ہیں اس فیلڈ کے اندر کونیکو گیس فیلڈ کے اندر جس کو امریکہ ایزا بیس استعمال کر رہا ہے امریکی برطانیہ اور فرانس کے فوجی ادھر موجود ہیں یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر نشاندہ ہی یہ ہو رہی ہے کہ اب امریکی بیسس پر ہونے والے تواتر سے حملے نہ صرف سیریا کے اندر سے بلکہ حشد الشہبہ بے شک ذمہ داری قبول نہیں کر رہی ان کی طرف سے اراک کے اندر سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا مطبع وہ جو جھجک کا انصر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے قاسم سلمانی کے بعد اور مہدی مہندس کے بعد کیونکہ یہ دونوں بہت ہی لیوبل تھے دونوں سائٹس پر اراک میں بھی بہت پسند کیا جاتا تھا ایران میں بھی بہت پسند کیا جاتا تھا اور سیریا میں بھی انہیں بہت پسند کیا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ ان دونوں افراد نے مل کے اس علاقے سے دائش کو ختم کیا تھا اور سیریا سے بھی بہت حد تک اس کی کٹری سائٹس سے ختم کرنے میں ان کا بہت زیادہ اہم کردہ تھا جب عوام ان کی ان دو لیڈرز کو پوچھتی ہو تو اس کے بعد امریکی انٹرسٹ کو نشانہ بنانا ان کا بنتا تھا اور انہیں اعلان بھی کیا تھا اور ویسے بھی جب دس روز پہلے اراک کی سائٹ پہ جب حملہ کیا گیا امریکی سفارت خانے پر اس سفارت خانے پہ حملے سے پہلے جو دو افراد کی تصویہ آبیر سامنے لے کے لوگوں نے مسلح حالت میں جو گشت کیا تھا نا سڑکوں کے اوپر وہ ایک تھے مقتدل صدر باکرل صدر کے ساب زادے اور دوسرا آیت اللہ سیستانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہبی گراؤنڈ ہے جس کی بنا پر اب امریکہ کو اور اس کے انٹرسٹ کو یہاں سے فارغ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ بشارل السد کی ابراہیم ریسی سے جو گفتگوئی ہے نا ایک نئی جہد ایک نیا عروج اس بات کا اندازہ ہے تو مستقبل قریب میں امریکہ کا جانا تو ٹھہر گیا اب دیکھتے ہیں کتنی عزت کے ساتھ جاتا ہے یہ دیکھنا باقی کومنٹس پر مجھے ضرور آگا کیجئے اگر یہ بات آپ کے بیزین میں آ رہی ہے اگر کوئی سیجیشن ہے تو ضرور مجھا آگا کیجئے ایک بار پھر سے ایک بار چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن تبع دیں اللہمہ صلی اللہ محمد محمد